جی اسلام علیکم میں ہوا ویس سلیم اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ یہ گفتگوہ اندہ بھی آپ کے سامنے پہنچتی رہے آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک نئی لیکس آئی ہیں آپ کو آہ علم میں ہی ہوگا کہ یہ لیکس کا ایک سلسلہ ہے پہلے پاناما لیکس آئیں پھر پیراڈائز لیکس آئیں پھر پینڈورا لیکس آئیں اور اب سویس لیکس آگئی ہیں اور ہمارے یہاں آہ عمومی طور پر اس حوالے سے شاید لوگوں کی معلومات اس لیے بھی زیادہ ہوں گی یا ان کے شبہات کو تقویت ملے گی کیونکہ جب بھی کرپشن کا بیانیاں ہمارے یہاں چلتا ہے تو سویس بینکوں کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے یہاں سے دولت لوٹ کر سویس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے ایک زمانے میں دو سو ارب ڈالر کا تذکرہ بھی ہوتا تھا کہ دو سو ارب ڈالر پاکستان کے ملک سے باہر بینکوں میں رکھے گئے ہیں اور سویس بینکوں کی بار بار بات ہوتی ہے اور یہ تقریباً نوے کی دہائی سے سویس بینکوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سویس بینکوں میں کتنی رقم ہے اور وہ رقم کس کس کی ہے عمومی طور پر جو بات ہوتی تھی وہ سیاستدانوں کی ہوتی تھی کہ جی سیاستدان بڑے کرپٹ ہیں اور انہوں نے ملکی دولت لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اب یہ جو تازہ لیکس سامنے آئی ہیں اور یہ سویڈزر لینڈ کے ایک بینک کا ڈیٹا ہے اس میں کسی سیاستدان کا نام تو ابھی تک نہیں آیا دو جرنیلوں کے نام ضرور آئے ہیں اور وہ ہیں آئیس آئی کے سابق سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان جو آہ افغانستان کی جنگ میں آہ بہت آگے آگے تھے اپنے آپ کو فاتح افغانستان بھی کہلواتے تھے ان کے بچوں نے بعد میں کتاب بھی لکھوائی ان کے کارناموں پر اور زیاءالحق کے بہت قریب تھے وہ آہ زیاءالحق کے ساتھ ہی جو سی ون تھرٹی کا کراش تھا اس میں آہ وہ دنیا سے گئے لیکن آہ جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے آہ حوالے سے جو ایک ایمیج بنایا گیا تھا کہ جی دیکھیں وہ تو بڑے زبردست جرنیل تھے اور وہ ان کی تو کیا ہی بات تھی اور ان نے افغانستان فتح کیا ان لیکس میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وہ پیسہ جو امریکہ سے جہاد افغانستان کے نام پر وصول کرتے تھے آہ وہ بجائے ادھر جانے کے بیچ میں سے اس کو آہ چینل کر کے اور اس کا رخ موڑ کے سویس بینکوں میں اپنے بچوں کے نام پر آہ جمع کرواتے رہے اور ان کے بچے آپ جانتے ہیں ہمائیو اختر ہیں غازی اختر ہیں اور حارون اختر ہیں تین بیٹے ہیں ان کے غازی اختر زیادہ تر کاروبار سے منسلک رہے ہیں لیکن ہمائیو اختر اور حارون اختر جو ہیں یہ سیاست میں بھی متحرک رہے ہیں اور ان کا سیاسی جنرم جو ہے وہ جنرل اختر عبدالعیمان کے آہ دنیا سے گزر جانے کے فوراں بعد ہو گیا تھا اس وقت یہ دونوں جو ہیں یہ ملک سے باہر بینک میں نوکریاں کر رہے تھے لیکن اس کے فوراں بعد یہ پاکستان واپس آگئے ہے اس کے بعد نوکری بھی ختم ہو گئی اور اب جو ہے یہ پاکستان کے بڑے کاروباری گروپس میں شامل ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ایک زمانے میں پیپسی کو بھی اون کرتے تھے شگر ملے ہیں ٹکسٹائل ملے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کاروبار ہیں جو اب ان کے خاندان کی ملکیت ہیں لیکن جب بھی کبھی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے والد تو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے تھے آپ کا خاندان تو آپ کے اور آپ کے والد نے ساری زندگی فوج کی ملازمت کی تو آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی رقم کہاں سے آ گئی اور اتنا سارا سرمایہ اور کاروبار ایک دم کہاں سے پیدا ہو گئے تو اس کا وہ کوئی مناسب جواب نہیں دیتے مجھے خود یاد ہے بلکل ابتدائی دنوں میں جو میرا صحافتی کریئر تھا بلکل ابتدائی دنوں میں مجھے ہمائی اختر سے ان کے گھر پر ایک انٹریو کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ لوگ آپ کے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی جو دولت ہے وہ جیاد ہے غانستان کی مرہون منت ہے تو میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے اوپر ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں کتنا غصہ آ رہا ہے کہ یہ سوال مجھ سے کیوں کیا گیا اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب سازش ہے اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن اب سویس لیکس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ باتیں جو زبان زد عام تھی وہ غلط نہیں تھی اور لوگوں کا اس حوالے سے شبہ بالکل درست تھا اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اوجڑی کیمپ ہوا تھا اور اوجڑی کیمپ کا جو واقعہ تھا راولپنڈی میں جہاں آگ لگ گئی تھی فوج کے اسلا ڈیپو میں اس حوالے سے بھی آج تک اس شبہ کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ صدر رانلڈ ریگن نے جوسوک کے امریکی صدر تھے انہوں نے فنڈز کے آڈٹ کی بات کی تھی کہ یہ جو ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اور اسلاح دے رہے ہیں جہاد افغانستان کے لیے وہ اصل میں کہاں جا رہا ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے پھر یہ سارا جو ہے ڈراما اور یوڑی کیمپ کا رچایا گیا اور اسی واقعے میں جو شاہد خاکان عباسی کے والد ہیں خاکان عباسی صاحب جو اس وقت زیاء اللہ کی کابینہ میں شامل بھی تھے وہ بھی اپنی جان سے گئے تھے اچھا دوسرا اس حوالے سے جو نام ان سویس لیکس میں سامنے آیا ہے وہ جنرل زاہد علی اکبر کا ہے جنرل زاہد علی اکبر آرمی کور آف انجینئرز میں تھے جنرل کے عوضے تک پہنچے آہ یہ جو کہوٹا لے باٹریز ہیں جو ہمارا ایٹومک پروگرام ہے اس کو سیٹ اپ کرنے میں بھی ان کا ایک کردار تھا راول پنڈی میں جو جی ایچ کیو بنا ہے اس کے بھی نگرانی انہوں نے کی تھی آہ اس کے بعد پھر وہ وابڈا کے بھی چیئرمن رہے اور آہ بعد میں کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمن بنے آہ خاص طور پر انیس سو بانوے میں بلکل آہ جب ورلڈ کپ آہ ٹیم جیتی تو اس وقت نصیم حسن شاہ بورڈ کے چیئرمن بن چکے تھے لیکن آہ اس سے ذرا پہلے تک جنرل زاہد علی اکبر بورڈ کے چیئرمن تھے اور اس تمام عرصے میں انہوں نے بھی اس بیتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے اور آہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں اس کے ان کے اکاؤنٹس تھے ان پر الزمات تھے بعد میں مشرف طور نے نیب آہ پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے مشرف طور میں نیب نے ان پر مقدمہ بھی چلایا بوسنیا سے پھر آہ بورڈر پر ان کی گرفتاری ہوئی ان کو پاکستان لیا گیا لیکن انہوں نے نیب کے ساتھ کوئی دو سو ملین ڈالر آہ کے قریب کچھ آہ اس طرح کا فگر تھا ایک پلی بارگین کر لی اور اپنی جان چھوڑوا لی مکمل پیسہ کبھی ریکاور نہیں ہوا اور اب سویس آہ جو لیکس ہیں ان میں یہ سامنے آیا ہے کہ جنرل زہد علی اکبر کے اس وقت آج سے کئی برس پہلے کوئی آہ ساڑھے تیرہ ملین ڈالر کے ایک اکاؤنٹ میں سویس بینک میں پیسے تھے اسی طرح جنرل افتر عبدالعامان کے جو آہ دو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں ایک اکاؤنٹ میں کوئی تین ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم تھی دوسرے میں نو ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم تھی اور آج سے آہ آہ اگر آپ اس وقت کے ڈالر ریٹ کا حساب لگائیں اور ایکسچینج ریٹ کا حساب لگائیں تو یہ کروڑوں اور عربوں میں یہ آہ جو پیسہ ہے یہ جا پہنچتا ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ صرف ابھی ایک بینک کا ڈیٹا ہے اور ابھی اس حوالے سے اور لیکس سامنے آنی ہیں اور تحقیق تفصیلات سامنے آنی ہیں لیکن ابھی تک کسی سیاستدان کا نام سامنے نہیں آیا آہ اب اس پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید عام لوگوں کے لیے تو کوئی خبر ہو لیکن ہمارے صحافی دوست خاص طور پر جو ہم سے سینئر ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں ڈیفنس کو دیکھتے رہے ہیں پالٹکس کو دیکھتے رہے ہیں ان کے لیے یہ صرف تعیید ہے ان معلومات کی جو ان کے پاس پہلے سے تھیں لیکن شاید پاکستان کے مخصوص حالات میں اور جو یہاں پر ہماری فوج کا ایک اثر و رسوخ ہے میڈیا پر ایک پریشر گروپ کے طور پر ان خبروں کو اس طرح سے پاکستان میں شائع کرنا یا ان پر بات کرنا اس طرح سے ممکن نہیں تھا اور کیا جنرل اختر عبدالعیمان یا جنرل زہد علی اکبر جو تھے وہ آئیسولیٹڈ کیسز تھے میں نہیں سمجھتا کیا ایسا تھا آپ زیاؤلحق کی اگر بات کریں جو اس وقت صدر تھے جب یہ زہد علی اکبر اور جنرل عبدالعیمان یہ کر رہے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے ساری زندگی انہوں نے پوج کی نوکری کی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں دنیا سے گئے ہوئے چونتیس برس ہو گئے ہیں اور ان چونتیس برس میں ایجاز الحق بھی بینک کی نوکری کر رہے تھے ملک میڈ لیسٹ میں اور وہ واپس آ گئے اور اس کے بعد بظاہر ان کا بھی کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں پیسہ بھی خرج کرتے ہیں اور بڑا لیوش لائف سٹائل بھی ہے پراپرٹی بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا اس سے پہلے آپ نے پینڈورا لیکس میں دیکھا تھا کہ کوئی اٹھارہ جرنال تھے پاکستانی فوج کے جن کی ملک سے باہر پراپرٹیز سامنے آئی تھی لیکن اس حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اس کو سازش کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا اور چند دن کے بعد بہت پورا معاملہ جو ہے وہ آہ کارپٹ کے نیچے چلا گیا اور اس پر کسی نے بات نہیں کی آہ سو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جب آہ یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ سوال اٹھانا بلکل جائز ہو جاتا ہے کہ جب ہماری فوج یہ کہتی ہے کہ جی صرف ہم ایک واحد این ادارہ ہیں اور ہمارا اتصاب کا نظام بہت اچھا ہے اور ہم کرپشن سے بڑے دور ہیں لیکن یہ جو باقی سیاستدار نے یہ بڑے گندے ہیں اور یہ بڑے کرپٹ ہیں تو وہ بیانیاں ہوا ہو جاتا ہے اس قسم کی خبروں کی وجہ سے اسی لیے شاید یہ جو ہمارے طاقتورے دارے ہیں ان کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ یہ وقتاں فوقتاں کبھی فورت جنریشن وار کبھی فیفت جنریشن وار اور کبھی بیانیاں کی وار اور کبھی جو ہے وہ سازشی مفروضیں گھڑتے رہیں اور عوام میں پھینکتے رہیں تاکہ ان کے اپنے اوپر بات نہ آئے کیونکہ اگر وہاں بات آئے گی تو پھر وہ جو ایک قلعہ انہوں نے تعمیر کیا ہے جس گلاس آس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شیٹر ہونا شروع ہو جائے گا اس پر ضرب پڑھنی شروع ہو جائے گی اور پڑھنی شروع ہو گئی ہے اسی لیے یہ ڈیسپریشن بڑھتی ہے اور اس قسم کے قوانین لانے کی ضرورت پڑھتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر تنقید کریں گے اداروں پر یا فوج پر تو آپ کو پھر پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانے ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی یہ بات کہ وہ معلومات جو زبان زدیام ہیں جو سب کو پتائیں اور وہ کنفرم بھی ہو جاتی ہیں کچھ سالوں کے بعد جیسے آج کل تازہ کرین معاملہ جنرل آسم باجوا کے چل رہا ہے کہ وہ بھی اپنے کوئی واضح ثبوت نہیں دے رہے کہ انہوں نے ملک سے باہر ایمپائر کیسے بنائی جب آپ اس پر بات کریں گے تو آپ قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے آپ قومی وقار کو مجروب کریں گے اور آپ اداروں کو بدنام کریں گے اس لیے آپ کو سزا ملے گی لیکن اس کا واضح جواب کوئی نہیں دے گا اور سارا ملبہ جو ہے وہ سیاستدانوں پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی یہ وہ سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جتنی محنت وہ ان خبروں کو رکنے پر اور کور اپ کرنے پر سرف کرتے ہیں اگر اتنا وہ اپنی کلینزنگ پر سرف کر لیں اپنے اندر جو اس قسم کے معلومات ہیں اپنے اندر جو اس قسم کے لوگ ہیں جو تاریخی طور پر اس قسم کے سارے کام کرتے رہے ہیں یا آج کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈساسوسیٹ کریں انہیں قانون کے وہ تابق سزا دلوائیں اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس پر بند بندیں تو شاید معاملات کو بہتر کرنے میں مدد ملے آج اتنا ہی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتے رہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ